بسم اللہ الرحمن الرحیم زلفکار علی بھٹی کے سیکٹی ایٹ اننجا ٹیل سے شروع ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی یادگار شہدہ کلب چوک پہنچی جہاں شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور شما بھی روشن کی گئی مزید تفصیلات محمد بلال کی اس ریپورٹ میں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی کی جانب سے مسلح افواج کے حق میں ریلی نکالی گئی ریلی ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی کے سیکٹی ایٹ اننجا ٹیل سے شروع ہوئی جو فیصلہ باد روڈ سنتالیس پل یونیورسٹی روڈ سے ہوتی ہوئی یادگار شہدہ کلب چونک پہنچی ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی پاکستان مسلمی مون کے زلیز جنرل سیکٹری رانہ منورغوس نے کہا کہ نو میئے کے واقعات دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کا معجب بنے ہیں اس طرح کے واقعات کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے پنجتر سالہ پاکستان کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاک فوج کے خلاف نفرت دیکھنے میں آئی ہو یہ کام ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عمرانی فتنے نے کروایا ہے پاکستان کی پراپرٹی کو انتہائی نقصان پچھایا گیا یہ اس قسم کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ تھا اور وہ پاکستانی قوم کے لیے بڑے ایک دکھ اور ملال میں مبتلا ہے اور یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ان کے لیے ظاہر یکجتی کے لیے ہم نے کام اس سیادن نو مئی کا جس میں عمرانی فتنے نے اپنا بھرپور صفاکانہ کردار ادا کیا آرمی کی تنصیبات پر حملے کیے شہدہ کی بے حرمتی کی شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی آج کی ریلی اس کی بھرپور مضمت کرتی ہے ریلی کے شرکہ نے شہدہ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور شمع روشن کی اور شہدہ کے سال سواب کے لیے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی گئی اب رکھ کرتے ہیں چترال کی جانب ہے زندگی کا نام اوروں کے کام آنا چترال کے اگوش یتیم خانہ میں زیر کفالت یتیم بچوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے مخیر حضرات کی توجہ مرکوز کرانے کے لیے ڈانر کانفرنس کا انعقاد ہوا جس میں تمام صاحب حسیت لوگوں پر زور دیا گیا کہ وہ ان یتیم بچوں کی کفالت میں اس ادارے کے ساتھ تعاون جاری رکھے تاکہ یہ یتیم بے سہارا بچے بھی بڑے ہو کر مفید شہری بن سکے تفصیلات گل حماد فروکی کی اس ریپورٹ میں چترال میں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے والا ادارہ اگوش میں زیر کفالت یتیم بچوں کے لیے ایک ڈانر کانفرنس کے حصے تمام ہوا اس کانفرنس میں تمام تفقیفی کر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی ڈانر کانفرنس کا بنیادی محصد ان یتیم بچوں کی کفالت کے لیے محیر حضرات کی توجہ مرکوز کرانا تھا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خدمت فونڈیشن کے ذلی صدر عبدالحق نے کہا کہ ہمارے رضاکار مصیبت کے ہر گڑی میں حکومتی اداروں کے شانہ بشانہ متاثر لوگوں کی مدد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ خدمت فونڈیشن سات مختلف شرکٹر میں کام کرتا ہے انہوں نے کہا کہ خدمت کے اگوش تیم خانے میں سے تالیس سے تین بچے ذریعے کفالت ہیں جن کی تعلیم و تربیت سے لے کر کانے پینے لباس پیزار، علاج موالجیں اور رہیش کا بندوبست بھی بالکل مفت کی جاتی ہے اسی طرح فیملی سپورٹ پروگرام کے احتیر تریپن بچوں اور بچوں کا گھروں میں کفالت اور تعلیم و تربیت کے احتمام کیا جا رہا ہے تقریب سے سکر جنرل پاکستان سید وقاس انجم جعفری صدر الخدمت خیبر پختنخواہ خالد وقاس مرکزی ایڈوکیشن ڈائریکٹر جبران بلوز اور مفرد شاہ وغیرے نے بھی اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ڈونر نہیں بلکہ اونر چاہیے تاکہ اس یتیم خالے کو اپنے گھر کی طرح اور ان یتیم بچوں اور بچوں کا اپنی بچوں کی طرح کفالت کرے صدر الخدمت فونڈیشن عبدالحق نے ان مخیر خضرات کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ایک سے لے کر چار یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی اس ادارے کے رضاکار ولیو رحمان نے بھی مخیر خضرات سے امزاد کی اپیل کی مخیر خضرات اور ڈونر سے یہ گزارش ہے کہ ان بچوں کی جو دنیا میں بے سہارا ہیں ان کا سہارا بنیں ان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں اب لوگوں کے مخیر حضرات کے تعاون سے ہی یہ ادارہ چلتا ہے ڈونر کانفرس مونر جمشید کے دوائیہ کلمات کی ساتھ اس اتام پذیر ہوا جس پہ کسی طرح میں لوگوں نے شرکت کی ڈونر کانفرس کا بنیادی مقصد آغوش میں جو ذرے کفالے تین بچے ہیں پہر خضرات سے ترخواست کی گئی کہ وہ اس بچوں کی کفالت میں اس اتارے کے ساتھ تعاون جاری رکھے اور ڈونر بننے کی بجائے اونر بنے تحقیل کے بہترین مستقل سوار ہو سکے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے گھوٹکی شہر میں نشکام یوت فورم کی طرف سے سمرت کمار کی بادیابی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی چند روز قبل کند کوٹ مرزاپور سے معصوم بچے کو اگواہ کر لیا گیا تھا اگواہ ہونے والے تین سالہ معصوم بچے کے لیے نکالی جانے والی ریلی میں نشکام یوت فورم پنچائت اور سیاسی سماجی تنظیموں اسادزہ اور طلبہ نے برپور شرکت کی تفصیلات عرفان عرائی کی اس ریپورٹ میں گھوٹکی شہر میں نشکام یوت فورم کی طرف سے سمرت کمار کی بادیابی کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی یاد رہے کہ چند روز قبل کند کوٹ مرزاپور سے معصوم بچے کو اگواہ کر لیا گیا تھا کند کوٹ مرزاپور سے اگواہ ہونے والے تین سالہ معصوم بچے کی بادیابی کے لیے ریلی میں نشکام یوت فورم پنچائت اور سیاسی سماجی تنظیموں اسادزہ اور طلبہ نے برپور شرکت کی احتجاجی ریلی میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ سندھ بر کے کہ سندھ بر کے مختلف شہروں کی طرح کند کوٹ گھوٹکی کے علاقے میں بد امنی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گھروں سے نکلنا بھی دشوار ہو چکا ہے ہمارے علاقے بلکل غیر محفوظ ہو گئے ہیں ہم سندھ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اغواہ ہونے والے سمرت کمار کو جلد جلد بازیاب کرائے جائے ورنہ احتجاجی دائرہ وسیع کیا جائے گا ارفان رہیم آپ تک نیوز گھوٹکی خبر شامل کرتے ہیں مصطفی آباد سے وزیر دفاع خواجہ آصف کی گنجے شہدہ مصطفی آباد میں آمد استحقام پاکستان ریلی سے خطاب یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی مصطفی آباد میں دفن پچپن شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا استحقام ریلی میں معامل خصوصی وزیر آزم پاکستان ملک محمد احمد خان ایم این ملک محمد رشید خان ایم پی اے ملک احمد سعید و دیگر نے بھی ظہار خیال کیا ریلی کھڑیاں خاص سے شروع ہو کر گنجے شہدہ مصطفی آباد اختتام فزیر ہوئی مزید تفصیلات علیہ السلام ملک کی اس ریپورٹ میں وزیر آزم پاکستان کے معامل خصوصی ملک محمد احمد خان کی زیرے دگرانی مسلم لیگ نون کی طرف سے استقام پاکستان ریلی کھڑیاں تا مصطفی آباد تک نکالی گئی جس میں وفاقی وزیر دفاع خواجہ آسف نے خصوصی شرکت کی اور معامل خصوصی وزیر آزم پاکستان ملک محمد احمد خان ایم این ملک محمد رشید خان ایم پی اے ملک احمد سعید خادم شہدہ حاجی غلام مصطفی رحمانی صدر مسلم لیگ نون مصطفی آباد چودری اسگر علی کے ہمرا مصطفی آباد میں دفن پچپن شہدہ کی قبروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا وزیر دفاع خواجہ محمد احمد نے استقام ریلی سے ازار کرتے ہوئے کہا انتہاب ہوگا ہم انتہابی جنگ لڑیں گے سیاسی جنگ لڑیں گے یہ آپ کے قائدین یہ آپ کے سپاہ سلاہ جو ہیں ان کی قیادت میں آپ سیاسی جنگ لڑیں گے ہماری جو سیاسی جنگیں ہیں خدا رہا ہماری افواج کے وقار کو ان کی حرمت کو ان کے ازار کران کو ان کو سیاست کے میدان سے باہر رکھیں خواجہ محمد احمد نے مزید کہا کہ نو مئی کو منصوبہ بندی عمرانہ نے خود کی ہے جیلی پلستر لگا کر ڈراما کرتا رہا ایک ورکر بھی باہر نہیں آیا جبکہ عمرانہ نے نو مئی کو بقاعدہ منصوبہ بندی کر کے حملے کیے اس نے پاک فوج اور اداروں کو دکھایا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کور کمانڈر ہاؤوس آئی ایس آئی اور دیگر حساس اداروں پر حملہ کر سکتا ہے پاک فوج کو للکارنے والوں کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ان کے دہشتگردوں کے ساتھ ہو رہا ہے جی ایچ کیو پر حملہ صرف انڈیا کرنا چاہتا ہے یا عمرانہ نے کیا ہے ثابت ہو گیا کون اس ملک کی مٹی سے محبت کرتا ہے اور کون صرف اقتدار کرتا ہے اس مٹی سے محبت کا دعویٰ صرف نواز شریف ثابت کر سکتا ہے شباہ شریف کر سکتا ہے عمران خان نہیں کر سکتا علیہ الس ملک آپ تک نیوز مصطفی آباد خبر شامل کرتے ہیں منڈی عثمان والا سے لیسکو ملازمین کی پشت پناہی منتلیاں وصول ہونے لگی بجلی کی چوری معمول بن چکا لائن لائنسز پورے کرنے کے لیے بجلی پول کو ارث دے کر گھنٹوں بجلی بند رکھی جاتی ہے سارفین کو ٹیکنیکل فارٹ کا کہہ کر بے وکوف بنایا جاتا ہے بجلی چوری اور غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ پر سارفین کا احتجاجی اعلان مزید احوال بتائیں گے عمران محمود اپنی اس ریپورٹ میں منڈی عثمان والا لیسکو سب دلین میں لیسکو عملے کی پشت پناہی میں مہانہ منتلیاں وصول کر کے سارفین کو بجلی چوری کرنے میں مدد فرام کی جاتی ہے جبکہ منتلی نہ دینے والے بجلی چوری کرنے والے سارفین کو ڈی بل چارج کر کے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروا دیے جاتے ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ سب دلین عثمان والا کا عملہ بجلی چوری کے لائن لاسز پورے کرنے کے لیے بجلی پولچ کو اردھ کر کے گھنٹوں غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کر کے بجلی چوری کی مدد میں اضافی بوجھ سارفین پر ڈال دیتا ہے شہریوں نے لیسکو عملے کے خلاف فریشوت کے عوض بجلی چوری کرنے غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ خلاف احتجاج کرنے کے لیے بجلی پورے شہر کسبے نہ زیادتی ہو رہی ہے جدو چاندے نے جیلا لینس اپیٹنٹیو بھی پیالتا ہے ملازم بھی پیالتے ہیں پیال چالتا رہنڈا ہے جو منڈی سوما نوڈا کے پاس کرتے ہیں راتلوں میں یہ چیز اندھی ہے جیزا ساڑی آلہ اکاما کے گزارش ہے ایکسن صاحب نے ایسی صاحب نے اس چیزا فوری نوڈس لے ساڑا احتجاج کرنے کے لیے انشاءاللہ اکسنے کے بہروں جا کے حضر کسی چاند ہے تو ہم کو سکروا دینے کہ ارثلا آکے بیلی بند کی تھی پچھو گریٹ تو اسی کون پیٹا ہے انہیں ٹرائی کی تھی ہے پھر بند ہو جاتی ہے انہوں وابدلہ بند آیا انہوں ارثلو لاؤن واتے بھی بیلی اگے چلائیے اسی انہوں ارثلو لاؤن دھتا ہے انہوں نے اسی بھی ہوئی ہے پھر بیلی چلے دی لہذا یہ ساڑنا بہت بڑی زیادتی ہے ایک بہت بڑا کسبا شمان والا اور ایک کو بسویدہ بیل بھی بہت زیادہ وصول اندھا ہے ان کو ٹیکسی بھی لندینے اور بجلی چوری بھی بہت اندھی پی اور واپدہ لے اماں پہ اندھی پی اور جندا سارا نقصان جیڑے لوگ جیڑے شریف شہری بجلی چوری نہیں کر دے پھونا دے ان کو نوڈ پہندا پیا بے بجلی نا چوری کرم دکا بجلی چوری ہوئی ہے اندھی پومک ملشک اے مہربانی کیتی جاوے کہ ساڑنا دے تھونا ماں دہا پیا ہے کہ تھونا رو کے آجا جاوے بجائے اندھے کہ کال میں متجاج بنے اسی پورا تزاد بجائر باندھ کر کے میں ملڈ پوڑ باندھ کر یہ کہ پہر الگ اسی کسی دی مننی نہیں یہ توڑی مہربانی ہے اسی تو انہوں گوزارش میں ہی کار رہا ہے مرحوم برکروں کے بچوں کو پانچ لاکھ روپے کے چیک دے دیے گئے دوران ملازمت وفات پانے والے ملازمین کی انشورنس کی رقم مرحومین کے خاندانوں کو ملنے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ریپورٹ کریں گے سید عبد حسین شاہ عجیب بالکل ہو دوت خیال مقامی میپل لیف سیمنٹ فیکٹی میں آج ایک تقریب منقد ہوئی جس میں دس مرحوم برکروں کے بچوں کو پانچ لاکھ روپے کے چیک تقسیم کیے گئے یہ وہ برکر تھے جو دوران ملازمت وفات پا گئے تھے ان لوگوں کی یہ انشورنس کی جو ہے وہ رقم تھی اس رقم کے ملنے پر مرحوم خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیت ماراللہ خٹک نے کہا کہ یہ مقامی سیمنٹ فیکٹی کا بہت احسن اقدام ہے سیمنٹ فیکٹی کا بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے فیکٹی کے مالک تارک سعید سیگل آئی آر کے جی ایم محمد فیصل کو انہوں نے زبردست الفاظ میں جو ہے وہ اخراج تحسین پیش کیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تارک سعید سیگل نے یہ کارخانہ خرید کیا اس وقت جہاں دو جو ہے وہ پلانٹ تھے اب چار پلانٹ جہاں پر موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور ہزاروں فراد ان فیکٹیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بائزت روزی کمارے ہیں فیکٹیوں کے جو سکول ہیں اور ہسپتال ہیں اس سے بھی جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں سید عبد حسین آپ تک نیوز دود خیال میں ہوا دی آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے جھڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ